جور مجرم اور جھوٹ بول کر لندن بھاگے ہوئے شخص کے لیے سپریم کورٹ بار عدالت چلی گئی وزیراعظم عمران خان کی تاہیات ناہلی سے مدالک سپریم کورٹ بار کی پریڈیشن کی مخالفت وہ نے ساری دنیا حیران ہو گئی کہ شہبان شریف کے بیٹے کی شوگر مل میں دس ہزار روپے میں کام کرنے والے کے اکاؤنٹ میں چار ارب کیسے آگئے اگر آپ فیکٹری پر ڈاکو کو بٹھا دیں گے تو وہ بھی دیوالیا ہو جائے گی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش نواز شریف انجیوگرافی کے بغیر لندن سے نازوائیں ذہنی دباؤ میں نواز شریف کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے کلسوم نواز کی وفات کے بعد نواز شریف شدید دباؤ میں ہے پاکیز نے طلاق فواد چوہدری نے نواز شریف کی رپورٹ جھوٹی قرار دے دی امید ظاہر کی کہ عدالت جالی رپورٹ کا نوٹس لے گی ایسی رپورٹ کا مقصد پاکستان کے قانون کا مزاق اڑانا ہے شریف فیملی جالی رپورٹ کی وجہے قوم کے پیسے واپس کرے بل کی تمام بیماریوں کا علاج سہت کارٹ پر ہو سکتا ہے پرزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستال کا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پاکستان کیا ہوئی جور خود دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں نون لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں امران خان نے رپورٹ سے مطالق نیب اور ایف آئیے کو کتنے خط لکھے مشیر کی نوکری چھوڑنے والے اپنے احساسے سامنے لائیں وزیر اعظم کے مشیر فرار ہو گئے حکومت کی ناہلی کے باعث مہنگائی اروج پر ہے نیب پاکستان والوں نے ملک کے ساتھ کھل بار کیا پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہم صدر شہباز کہتے ہیں امران خان نے مافیا کے ساتھ مل کر عوام کو لوٹنے میں ٹاپ کیا ہے امران خان نے پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کیا کسان خات کی عدم زدیاب بھی پر دعائیاں دے رہی ہیں امران نیازی کے جھوٹ ایک ایک کر کے بے نکاب ہو رہے ہیں نون لیگی قیادت کی امام پر رانہ سناؤلہ نے ججز کے گھروں اور عدالتوں کے گھراؤں کی تھمکی دی وہ آپ نے خصوص شہباز گل کہتے ہیں یہ نون لیگ کی پرانی پالیسی ہے لوگوں کو خریدو نہ خرید سکو تو دھمکیاں دو حملہ کرو دھمکی دینے کے تین دن گزنے کے بعد کوئی سو موٹو نہ آنا ہے یوسف رزا گلانی کے اسطیفے کا اعلان ٹراما تھا یہ ہمیشہ اسی کرسی سے چمٹے رہیں گے وزیر خارج اور شام عمود قریشی برس پڑے کہا یوسف رزا گلانی کیسے لگا اپوزیشن بنے سب جانتے ہیں نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا آئندہ بھی ہوگا یوسف رزا گلانی نے شام عمود قریشی کی تقریر سینٹ کی توہین قرار دے دی کہا وزیر خارجہ کے امیار کی تقریر نہیں تھی جب میں سپیکر تھا یہ میرا پارلیمانی لیڈر تھے محترمہ نے مجھے کہا تھا کہ اسے کچھ سکھاؤ یہ آج مجھے سکھانے آئے تھے وزیراعظم عمران خان نے بہاولپور میں صحت انصاف کارڈ کے عصرہ کا اختتاق کر دیا صحت کارڈ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی نہیں ملتے دنیا پاکستانی معاشرد کی موثرے اپوزیشن پھر بھی حکومت کو نا اہل کہتی ہے دنیا ہمارے سابق حکمرانوں کی کرپشن پر تبصرے کرتی تھی عمران خان کا تقریب سے خطاب حسان خابر نے کہا ہے کہ قومی صحت کارڈ قوم کے دل کی آواز اور عوامی امنگوں کا ترجمان منصوبہ ہے بی ٹی آئی حکومت قومی صحت کارڈ کے ذریعے قوم کی تقدیر بدل رہی ہے جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فصل الرحمن کا کہنا ہے کہ حکومت ناجائز ہی نہیں انتہائی نالائک ہے حکمرانوں کا انجام بھی اشرف غنی جیسا ہوگا جب ہم میدان میں اتریں گے تو حکمران بھاگ جائیں گے سٹیٹ ونگ سے متعلق قانون کس طرح پاس ہوا ہم جانتے ہیں آج ہم حکمرانوں کے خلاف جنگلر رہے ہیں عام آتمی کے پاس بلعدام کرنے کے پیسے نہیں ہیں پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس نہ دینے والوں تک پہنچ رہے ہیں وزیر خزانہ شوکر تری نے کہا کئی دہائیوں سے ہم تماشا دیکھتے رہے اب ایسا نہیں ہوگا ٹیکس عدد بہت جلد پورا کر لیں گے ٹیکس بسولیوں اور ذرہ مبادہ کی شوہوں میں ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے وزیر آزم کے آمدن سوالات سے ایک کروڑ پر پہنچ گئی مسلم لیگنون کے رہنمائے سن اقبال کہتے ہیں قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ سوالات سے ایک کروڑ کا انکم ٹیکس کیسے ہوا عمران خان غیر ملکی تحفوں کی فہرست کیوں پیش نہیں کرتے ہمارا وزیر آزم کشکول پکڑ کر چین اور روس جا رہا ہے سی پیک کے نو سنتی زونز میں سے ایک فی تیار نہیں سی پیک سنتی زونز کو تباہ کر دیا کیا پی ٹی آئی کے اقتدار کا سورج مایوسی بے بسی کے ساتھ غروب ہو رہا ہے امیرے جماند سامی پاکستان سے راجالہ کہتے ہیں خیبر پختون خواہ سے پی ٹی آئی کے زوال کا آغاز ہو گیا تبدیلی جہاں سے لائی گئی وہیں سے واپس جا رہی ہے کے پی بلدیاتی الیکشن کے اگلے مرلے میں پی ٹی آئی کا مکمل صفایہ ہو جائے گا چیئرمن پیپلز پارٹی کی احمد رزا کی رہائش کا آمد بلاول بھٹو کے جیالے احمد رزا عباس رزا سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت مرخومہ کی بلندی اور درجات کے لیے فاتح خانی بلاول بھٹو کے ہمراہ حسن مرتزہ سمیت دگر اراکین بھی شریعت تھے آرمی چیف سے ترکمانستان کے نائف وزیر خارجہ اور کینیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقات باہمی دلچسپی اور مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق تباندہ خیال آئی اس پی آر کے مطابق ترکمانستان کے نائف وزیر خارجہ نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا اور شفاہ سالار سے ملاقات کی پاکستان میں تیونات کینیڈین ہائی کمیشنر نے بھی جنرل ہیڈکورٹرز کا دورہ کیا اور جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی غیر ملکی پنڈنگ کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت پی ٹی آئی کے وکیل انبر منصور کی دلائل دینے سے مازرر مجھے کورونا ہوا تھا ریپورٹ نیگیٹیف ہے لیکن مجھے بخار ہے میں آج دلائل نہیں دے سکوں گا الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت نو پروری تک ملتوی کرتی وزیر مملکت براہ اطلاع فروخ حبیب کہتے ہیں کہ اکبر ایس بابر اسکروٹنگ کمیٹی کو ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے ان کی درخواست میں دعوے جھوٹے ثابت ہوئے نو لی چونسٹھ کروڑ رفے کا حساب نہیں دے پا رہی اسکروٹنگ کمیٹی نے اکبر ایس بابر کے دعووں کا پول کھول دیا ان کو کیس سے علیہ دا کرنے کے لیے پیٹیشن دائر کر دی الیکشن کمیشن نے خیبر پرتوں خان بلدیات انتخابات کے دوران زلا بنی کی تحصیل وقاخیل میں امن و امان کیس سے متعلق اہم فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے صوبائی وزیر شاہ محمود کو پانچ سال کے لیے نا اہل کر دیا ان کے بیٹے معمون رشید بھی نا اہل قرار دی جانے کے سبب الیکشن نہیں لڑ سکتے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پی ٹی آئی کے رہنما جمشید اقبال چیما کی معافی پر محفوظ فیصلہ سنا دیا معافی کو قبول کریا جمشید اقبال چیما نے الیکشن کمیشن سے متعلق بیان دیا تھا اور انہوں نے بلستہ سمات پر الیکشن کمیشن سے معذرت کی تھی جس پر کمیشن نے ان کی معافی پر فیصلہ محفوظ کیا تھا لاہول کی سپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانٹنگ کے مقدمے میں نامزل شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانتوں میں دس پروری تک توسی کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر چوالان کی قابض ملزمان کو فراہم کرنے کی حدایت کر دی تاہیات ناہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ کی درخواست ریجسٹار آفیس نے اعتراضات لگا کر واپس کر دی اور قرار دیا تاہیات ناہلی کے معاملے پر پانچ رکھنی لارجر بینچ فیصلہ دے چکا ریجسٹار آفیس سپریم کورٹ بار کا ریجسٹار آفیس کے اعتراضات کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیات اختیارات سے مطالق ایم کی درخواست خارش کر دی عدالت نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن سیونٹی پور اور سیونٹی پائی ایک اوکال ادم قرار دے دیا عدالتی فیصلے کے مطابق آرٹیکل ون پورٹی کے تحت لوکل گرمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے لوکل گرمنٹ اختیارات کے تحت مقامی حکومتوں کے پاس بلدیات اختیارات ہیں صوبائی حکومت مقامی حکومتوں سے مل کر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں چیف جسٹس کو زہر احمد نے فیصلہ پٹھ کر سنایا ایم کیم پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا اٹھاروی تربیم اختیارات نسلی سزا تک منتقل کرنے کے لیے تھی ایم کیم کی جدوجہد اختیارات کی نسلی سزا تک منتقلی کے لیے تھی عدالتی فیصلہ صرف شہری نہیں ہر علاقے کی فتح ہے وہ خواب جو مل کر دیکھے تھے ان کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں سربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا عبامی مسائل پر سیاست نہیں کر رہے ہم صرف اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیہ ہاؤس سے نکال کر گلیوں تک لانا چاہتے ہیں یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ برینڈڈ گھی، خردنی تیل، کسٹرڈ، جام اور سابون مہنگا یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا برینڈڈ گھی کی فی کلو قیمت چار سو دو روپے مقرر ایک کلو برینڈڈ کوکنگ آئل کی قیمت چار سو بارہ روپے مقرر پانچ لٹر برینڈڈ آئل کی قیمت دو ہزار بیاسی روپے مقرر دوسرے درجے کے ایک لٹر کوکنگ آئل کی قیمت تین سو تیرانوے روپے مقرر کر دی گئی بچھلی کی قیمتوں میں تین روپے بارہ پیسے پی یونٹ اضافہ قائم کان نیپرا نے فیول ایڈجسمنٹ کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی نیپرا ایتھارٹی نے فیصلہ محفوظ کر لیا بچھلی قیمت میں تین روپے نو پیسے پی یونٹ اضافہ قائم کان حکومت نے ایل پی جی کا گریلو سیلنڈر ایک سو انیس روپے بارہ پیسے مہنگا کر دیا نوٹفیکشن بھی جاری ایل پی جی کے گیارہ اشاری آٹھ کلو گرام گریلو سیلنڈر کی قیمت دو ہزار چار سو انتالیس روپے تیرانوے پیسے مقرر کر دی گئی جنوری کے لیے ایل پی جی کے اس گریلو سیلنڈر کی قیمت دو ہزار تین سو بیس روپے کیاسی پیسے ایل پی جی کی فی کلو قیمت دس روپے اضافہ کے بعد نئی قیمت دو سو چھ روپے ستتر بیسے ہو گئی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا پیپس پارٹی رہنما شہری رحمان کی تنقید کہتی ہیں حکومت کے پاس ریلیف نام کی کوئی پالیسی نہیں چوند دن بعد عوام پر پیٹرول بوم کرایا جائے گا مہنگائی سے پریفران عوام کے ساتھ ان کو کوئی ہمتر بھی نہیں مسلم قاف کے صدر چودری شجاہد حسین کہتے ہیں صرف عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرانا زیادتی ہے باز اندرونی بیرونی ناصر بھی معاشی بہران کے ذمہ دار ہیں زراد کی شعبے کو ٹارگٹ کر کے تمام چیزوں کو مہنگا کیا جا رہا ہے مصنوعی مہنگائی کے اثرات بڑا حراس عوام پر پڑتے ہیں پاکستان ایک ذرائی ملک ہے اس کے ذرات کو ٹارگٹ کر کے پورے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کورونا کا بڑا بار 32 افراج جوان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں کورونا سے جوان بہا کا افراد کی تعداد 29,301 ہو گئے 24 کھنٹے کے دوران 55,202 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کورونا کے مصموعی کیسز کی تعداد 14,336 ہو گئے کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی ملک میں ایک روز میں کورونا مصمت کیسز کی شرحہ 9,65% ہو گئی 24 گھنٹے میں کورونا کے وزید 5,327 کیس ریپورٹ کورونا سے نمٹنے کے لیے ایک دامات کیے جا رہے ہیں وفاق وزیر ازد عمر کہتے ہیں 12 کروڑا افراد کو ویکسن لگبا چکے ہیں پڑی تعداد میں لوگ بوسٹرز بھی لگبا چکے ہیں کورونا ویکسن کے لیے گھرگر موہم سے عوام فائدہ اٹھا سکتے ہیں کورونا ویکسن کے لیے خصوصی موہم شروع ہو چکی ہے بوسٹر لگبانے سے مسائل زیادہ نہیں ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں قطر ہمارا قابل بروسار بہترین دوست ہے قطر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں قطر کو نون نیٹو اتحادی قرار دینے پر غور کر رہے ہیں پی ایسل کے دلچسپ مقابل جواری ملتان سلطانس کے اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف بیٹنگ جواری قطر ملتان سلطانس محمد رزوان کا کہنا ہے اچھا کھیلنے والے کو ٹاس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹاس شیئر کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے بنگلہ دیش کو چھے وکٹوں سے شکست زیدی گرین شرٹس نے ایک سو چھتر ہنس کا حدف سینتالیس میں آور میں حاصل کیا پاکستان کی جانب سے اویس علیہ اور بہران ممتاز کے تین تین وکٹیں پانچ پی پوزیشن کے لیے پاکستان کا مقابلہ سلی لنکا سے ہوگا موسیقی تیمہ گروہ میرے دلیس بکی